بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کے بارے میں بتاؤں گی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسخی باپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوشی تربیت کا پروردہ تھی جنہوں نے ایک قصبہ کے موقع پر اپنا پورا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور سخاوت فیاضی اور محبت میں عیسار کی وہ لہسانی مثائل قائم کی کہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بڑی بہن حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس عظیم صفت سے مدصب تھی یہ دونوں سخاوت فیاضی میں بڑا مقام مرتبہ رکھتی تھی حضرت زبیر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی عورت سخی نہیں دیکھی لیکن دونوں کی سخاوت میں ایک فرق تھا وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا تھوڑا جمع کرتی رہتی ہیں یہاں تک کہ جب خاصی مقدار میں جمع ہو جاتا یعنی جب تھوڑا زیادہ ہو جاتا تو ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیتی اور حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ کچھ بھی نہیں رکھتی تھی حضرت عمی زرار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جائے کرتی تھی کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر نے ان کے پاس مال بھیجا جو تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار کی مالیت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تھال منگوایا اور اس کو درہموں سے بھر کر اسی وقت تقسیم کرنا شروع کر دیا جب شام ہوئی تو کچھ بھی نہ تھا اس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھی انہوں نے خادمہ سے فرمایا ایک تار لاؤ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ سوکھی روٹی اور زیتون کا تیل لے کر آئیں حضرت عمی زرار رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا آج سارا دن آپ نے جمال تقسیم کیا اگر اس میں سے تھوڑا سا رکھ لیتی تو شام میں افطار کیلئے گوشت وغیرہ کا انتظام کر لیتی تو اچھا ہوتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اب کہنے سے کیا ہوتا ہے اس وقت تم یاد دلاتی تو میں اس کا خیال کر لیتی ایک دن کا واقعہ ہے کہ جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ دو لڑکیاں تھیں اس وقت میرے پاس ایک کھجور کی سوا کچھ نہ تھا میں نے وہی دے دی اس نے کھجور لے کر دو ٹکڑے کر کے دونوں بچیوں کو ایک ایک ٹکڑا دی دیا اور خود کچھ نہ کھایا اس کے بعد وہ چلی گئی اور اس کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرے میں تشریف لائے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے واقعہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان لڑکیوں کی پرورش میں ذرا بھی مبتلا کیا گیا اور ان کے ساتھ اچھا برطاؤ کیا تو یہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آر بن جائیں گی حضرت اروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز ستر ہزار کی مالیت ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دی اور اپنا حال یہ تھا کہ تقسیم کرتے وقت اپنے کرتے میں پیوند لگا رہی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سچے موتیوں سے بھرا ہوا ایک طبق بطور حدیہ روانہ فرمایا جن کی قیمت ایک لاکھ ترہم تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیہ قبول فرما لیا لیکن اپنی علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطاہرات میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں میں اس کو تقسیم فرما دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں فخر نہیں کرتی بلکہ بطور واقعہ کہتی ہوں کہ اللہ نے دنیا میں نو باتیں صرف مجھ کو عطا کی ہیں جو میری سیوا کسی کو نہیں ملی پہلی بات یہ کہ خواب میں فرشتے نے احضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش کی جب میں سات برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا اور جب میں نو برس کی ہوئی تو رخصتی ہوئی میرے سیوا کوئی کماری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بستر پر ہوتے تب بھی وہی آتی تھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی میری شان میں قرآن پاک کی آیتیں اتریں میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی غزوات میں غزہ اوہد اور غزوہ مستلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شرکت کا پتہ چلتا ہے صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ مشک بھر بھر کرلاتے تھے اور زخمیوں کو پانی پلاتے تھے اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو علمی صداقت اور احادیث دیوایت کرنے کی حوالے سے دیانتداری میں امتیاز حاصل تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا حافظہ بہت قوی تھا جس کی وجہ سے وہ حدیث نبوی کے حوالے سے صحابہ کرام کے لیے بڑا اہم مرجہ بن چکی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث حفظ کرنے اور فتوہ دینے کے اعتبار سے صحابہ کرام سے بڑھ کر تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے دو ہزار دو سو دس احادیث روایت کی سادت حاصل کی اور دور نبوی کی کوئی خاتون ایسی نہیں جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کرنے کی سادت حاصل کی ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے وسیعت فرمائی تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کے ساتھ جنت البقی میں وفات کے فوراں بعد ہی دفن کیا جائے چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کو رات ہی کے وقت جنت البقی میں دفن کر دیا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تدفین کی رات جنت البقی میں جنازہ مبارک میں اتنا زیادہ حجوم تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عورتوں کا اتنا کثیر مجمع دیکھ کر عید کے دن کا دھوکہ ہوتا تھا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں میں سب سے چھوٹی تھی مگر علم و فضل، زہد و تقوی، سخاوت، شجاعت، عبادت میں، ریاضت میں سب سے بڑھ کر ہوئیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی سے ہمیں سبق حاصل کر کے ہمیں اپنی زندگی اچھی طرح گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مقدس حضرتی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین